شہانہ وحاج سے کہتی ہے کہ تم نے تو وحاج میرا دل ہی توڑ دیا میں تو بڑے امان کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے لیکن تم نے یہ ساری باتیں کہہ کے میرا دل ہی مجھاڑ دیا آگے سے آپ دیکھنے کے وحاج کہتا ہے کہ آپ جو سوچ رہی ہیں میرا یہ مقصد نہیں ہے میرا مقصد آپ کو تکلیف دینا بلکل بھی نہیں بلکہ میں تو آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو اپنے گھر پہ رہنا ہوگا اور سارا پہ نظر رکھنی ہوگی کیونکہ اس کو تو ایسے ازادی مل جائے گی لیکن آپ اگر اس کے سر پہ رہیں گی تو وہ ان سب کاموں سے بچی رہے گی میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا ورنہ میرا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو تکلیف پنچاؤں جن کو سن کر آپ دیکھیں گے اس کی ماں کو شدید غصہ ہے اور وہ کہتی ہے تم تو آپ چاہے جو مرضی کہہ لو لیکن مجھے تمہاری بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ اصل تمہاری کیا حقیقت ہے دوریا مجھے بہت افسوس ہوا خیر اب میں ادھر بھی نہیں رہنے والی ہوں آپ لوگوں کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگے سے رومانہ اس کو کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ آج نے آپ کے فائدے کے لیے کہا جو گا آپ کو اس کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہئے موسیقی